دیکھئے کتاب پر پر پہنچکام وچہاردہ مجرور متصل لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنن لہو لہما لہم لہا لہما لہن بھئی چند سوکت قبل مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو پھر سب سے پہلے آپ اسم فیل اور حرف کو پہچان لیں اور ایک دوسرے سے الگ کر لیں اور اس کے بعد پھر معرب اور مبنی کی پہچان کر لیں کہ معرب اور مبنی کیا ہیں کون کون سے ہیں اور اس کے بعد عامل کون ہے اور معمول کون ہے یہ پہچان لیں اور اس کے بعد پھر یہ لفظ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا یہ پہچان لیں جب یہ ساری چیزیں آپ پہچان لیں گے یہ چاروں چیزیں پہلی چیز کیا اسم فیل اور حرف دوسری معرب اور مبنی تیسری عامل اور معمول اور چوتھی کہ یہ لفظ کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جب یہ چار چیزیں آپ پہچان لیں گے تو آپ کو مسند اور مسند علیہ کا پتہ چل جائے گا کہ کلام میں کونسی چیز مسند علیہ بن رہی ہے اور کونسی چیز مسند بن رہی ہے میں نے بتلایا تھا بھئی مسند اور مسند علیہ زیدن قائمون زیدن کیا ہے مسند علیہ اس کو مبتدہ کہتے ہیں اور قائمون یہ کیا ہے مسند ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں آسان زبان میں یوں سمجھو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند علیہ اور جو بات کی جائے وہ ہے مسند زیدن قائمون زید کھڑا ہے کس کے بارے میں میں نے بات کی زید کے بارے میں تو زید ہے مسند علیہ اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے یہ ہے مسند طریقہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو مسند علیہ جملہ اسمیہ کے اندر مسند علیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند وہ ہے جو بات کی جائے تو جب یہ چاروں چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گی تو آپ کو علم ہو جائے گا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کو کیا بنا دو مسند علیہ اور جو بات کی جا رہی ہو اسے مسند بنا دو اور مسند اور مسند علیہ مل کر پورا جملہ ہو جائے گا جملے کے دو ہی جز ہوتے ہیں ایک مسند علیہ اور ایک مسند بات سمجھ میں آرہی تو چنانچہ یہ چار چیزیں انہوں نے کہا تھا یہ پہچان لو تو آپ کو مسند اور مسند علیہ کی پہچان ہو جائے گی اور جملے کا پتا چل جائے گا پھر ان چار چیزوں کو پہچاننا کیسے ہے تو سب سے پہلے اسم فیل حرف کی علامتیں ذکر کی تھی پہلا کام کیا بتایا تھا اسم فیل اور حرف کو الگ کر لو پہچان لو تو چنانچہ انہوں نے اسم فیل اور حرف کی علامتیں ذکر کر دی دوسرا کام کیا بتایا تھا کہ معرب اور مبنی کو پہچان لو تو وہ معرب اور مبنی انہوں نے معرب اور مبنی کے پہچان کیسے ہوگی وہ شروع کروا دیا کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدلتا ہے اور مبنی وہ ہے جس کا آخر نہیں بدلتا توجہ ہے معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا دیکھو زیدن 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 تین حالتوں میں وہ بدل رہا ہے تینوں حالتوں میں کبھی آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں کبھی نصب پڑھ رہے ہیں اور کبھی جر پڑھ رہے ہیں اور بعض وقت ایک لفظ ایسا ہوتا ہے اس کا آخر نہیں بدلتا جیسے ہا اولائی اب اسی زید کو اٹھائیں اور ہا اولائی رکھ دیں دیکھو کوئی فرق نہیں آرہا تینوں حالتوں میں ہمزہ کے نیچے ہمزیر پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہ مبنی ہے تو معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبنی کیا کیا چیزیں ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمام حروف مبنی ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ فیل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے تیسرا مبنی انہوں نے بتلایا کہ کون سا ہے فیل عمر حاضر ازری بیزری با یہ جو فیل عمر حاضر ہے یہ سارا کیا ہے مبنی ہے اس کے بعد بتلایا تھا کہ فیل مزارے کے وہ سیغے جن کے ساتھ جمع مؤنس کی نون ملی ہوئی ہے یعنی چھٹا اور باروہ سیغہ یا ذریبنا اور تازریبنا یہ چھٹا اور باروہ سیغہ جمع مؤنس غائب اور جمع مؤنس حاضر یہ دونوں سیغیں مبنی ہیں اور جسی طرح فیل مزارے کے باقی سیغوں کے ساتھ اگر نون تاقید مل جائے تو وہ بھی کیا بن جاتے ہیں مبنی میں نے اس میں آپ کو تفصیل بتلائی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عام علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں فیل مزارے کے باقی بارہ جو سیغے ہیں کل سیغے کتنے چودہ چودہ میں سے دو تو مبنی ہو گئے کون سے دو؟ چھٹا اور باروہ یعنی جمع مؤنس غائب اور جمع مؤنس حاضر یہ دو تو مبنی باقی بارہ سیغے رہ گئے تو باقی بارہ سیغوں کے ساتھ اگر نون تاقید ملے گا تو پھر وہ بھی کیا بن جائیں گے مبنی یہ عام علماء فرماتے ہیں وہ بارہ کے بارہ سیغے مبنی بن جائیں گے لیکن علماء محققین کیا فرماتے ہیں کہ ان میں سے سات سیغے وہ ہیں جن کے ساتھ نون اعرابی جڑا ہوا ہے یزربو یزربانی دیکھو یہ نون آگیا یزربونا دیکھو یہ نون آگیا تزربو تزربانی یہ بھی کیا آگیا نون آگیا اور اس کے بعد یزربنا یہ تو جمع مونس والا آگیا اور پھر تزربو تزربانی تزربونا یہ نون آ رہے ہیں دونوں جگہ اور تزربینا اور تزربانی ان سب میں نون آ رہا ہے تو وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے نون اعرابی وہ سات سیغے ہیں ان کے ساتھ اگر نون تاقید جڑے گا تو وہ مورب ہی رہیں گے باقی پانچ رہ گئے بارہ میں سے ساتھ کیا ہیں ان کے ساتھ نون اعرابی ان کے ساتھ نون تاقید جڑے گا تو وہ معرب ہی رہیں گے اور باقی جو پانچ ہیں ان کے ساتھ جب نون تاقید جڑے گا تو وہ مبنی بن جائیں گے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح سب کو اور نون تاقید کے بارے میں بھی میں نے بتلایا تھا کہ نون تاقید وہ ہے جو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے عربوں نے جب کسی کلام میں زور پیدا کرنا ہو تو نون تاقید ساتھ جڑتے ہیں اور یہ دو قسم کے نون ہیں ایک کو نون خفیفہ کہتے ہیں ایک کو نون سقیلہ نون خفیفہ وہ اکیلا ایک نون ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اور نون سقیلہ وہ مشدد نون کا نام ہے جیسے اے ذریب کا کیا معنی ہے تو پٹائی کر لیکن اس کے ساتھ نون خفیفہ جڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے ذریبن دیکھو نون ساکن سا جوڑ دیا اے ذریبن اے ذریب کا معنی تھا تو پٹائی کر اب اسی میں زور پیدا کرنا ہے اے ذریبن تو ضرور پٹائی کر دیکھو زور آ گیا کلام کے اندر یا اس کے ساتھ نون سقیلہ ملاتے ہیں اے ذریبن اے ذریبن تو دیکھو کلام میں زور پیدا ہو گیا کہ تو ضرور پٹائی کر بات سمجھ میں آ رہی تو یہ تاقید کے لئے آتے ہیں یعنی کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے اس کے بعد انہوں نے مبنی الاصل بتلایا مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں تمام حروف فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں اصل کا معنی ان کی ذات یعنی ذات کے اعتبار سے ہی مبنی ہیں اور باقی چیزیں جو مبنی ہوں گی وہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جائیں گی جو ان کے ساتھ مشابہت آئے گی تو وہ بھی کیا بن جائیں گی مبری اور وہ ہے اسم غیر متمکین ایک ہے اسم متمکین اور ایک ہے اسم غیر اسم متمکین وہ ہے جس پر اعراب آتا ہے جس کا آخر بدلتا ہے اور اسم غیر متمکین وہ یعنی اس کو کہیں مبنی ہے اسم غیر متمکین کیا ہے مبنی ہے یعنی وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا اس کی مشابہت ہوتی ہے ان تین میں سے کسی ایک کے ساتھ پھر سنو مبنی کتنی چیزیں ہیں مبنی الاصل تین چیزیں نمبر ایک تمام حروف اور فیل ماضی اور فیل عمر حاضر دیکھو ان تین میں سے اسم ایک بھی نہیں ہے یا تمام حروف ہیں یا فیل ماضی ہے یا فیل عمر حاضر ہے تو یہ اسم نہیں البتہ اسم میں بھی مبنی آتا ہے تو اس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں غیر متمکن اور جو اسم معرب ہوتا ہے اسم متمکن کہتے ہیں لیکن اسم بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم متمکن جو عراب کو جگہ دیتا ہے وہ معرب ہے لیکن شرط یہ ہے وہ ترکیب میں واقع ہو زیدن 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 آپ تینوں عراب اس پر پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے اسم متمکن لیکن یہ معرب کب کہلائے گا جب ترکیب میں ہو اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہو آپ نے پڑھا تھا کہ ایک ہے رفع ایک ہے نصب اور ایک ہے جر اور رفع نصب جر یہ خود آتے ہیں یا ان کے لئے کوئی عامل چاہیے عامل چاہیے یہ خود بخود نہیں آئیں گے آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں خود نہیں پڑھ سکتے کوئی عامل چاہیے جو اس کو رفع دے آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے جب تک کوئی نصب دینے والا عامل نہ ہو آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں خود نہیں پڑھ سکتے جب تک کوئی جر دینے والا عامل نہ ہو تو اس میں متمکن معرب ہے بشرتے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو اور ترکیب بھی کیسی ہو اس کا عامل ساتھ موجود ہو جاء زیدن ترکیب کا کیا معنی جوڑنا جوڑنا کسی دوسرے لحظ کے ساتھ جڑا ہوا ہو جاء زیدن زیدن کو کس کے ساتھ جڑا جاء کے ساتھ اور جاء فیل ہے اور یہ اپنے فائل کو رفع دیتا ہے تو اس نے زید کو بھی اپنا فائل بناتے ہوئے رفع دے دیا تو جاء زیدن تو اب زید کیا ہے یہ اس میں متمکن ہے اور کس میں واقع ہو رہا ہے ترکیب میں اور ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہے اس لئے اس کو معرب کہیں گے اس اس میں متمکن کو کیا کہیں گے معرب لیکن اگر یہ عامل اس کے ساتھ نہ ہو اکیلا زید ہو تو پھر یہ مبنی ہے اکیلا زید ہو تو یہ مبنی ہے کیونکہ اگرچہ یہ اس میں متمکن ہے احراب کو جگہ دے گا لیکن کب جگہ دے گا حجاب ترکیب میں ہو اور ترکیب میں بھی اس کا عامل ساتھ موجود ہو اگر ترکیب میں ہو اور عامل ساتھ موجود نہ ہو پھر بھی یہ مبنی ہے ترکیب میں ہو لیکن عامل موجود نہ ہو پھر بھی کیا ہے مبنی تو معلوم ہے اس میں متمکن معرب ہے لیکن شرط کیا ہے ترکیب میں ہو اور کس کے ساتھ ہو ترکیب میں اپنے عامل تو آسان لفظ زمین کو کہ اسم متمکن معرب ہے بشرتے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ ترقیب میں واقع ہو بشرتے کہ اپنے عامل کے ساتھ ترقیب میں واقع ہو اور دوسری قسم ہے اسم کی اسم غیر متمکین اسم غیر متمکین وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے یعنی وہ حروف کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہو جائے گی یا فعل ماضی کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہوگی یا فعل عمر حاضر کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہوگی اور یہ تینوں تو ہیں مبنی الاصل تو ان کے جو مشابہ ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی تو اس کو اس میں غیر متمکین کہیں گے اور اس قسم غیر متمکین کی انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ آٹھ قسمیں ہیں پہلی قسم ضمیریں جو ہیں وہ ہم نے پڑھنا شروع کی تھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر دوبارہ سے یہ فصل دیکھ لیتے ہیں آخری فصل فصل بیدان کے اس میں غیر متمکین حشت قسم جان لے تو کہ اس میں غیر متمکین جو ہے وہ آٹھ قسم پر ہے اس میں غیر متمکین یعنی کہ مبنی مبنی اسم کے اندر یہی مبنی ہے نا اسم دو قسم پر ہے یا معرب ہوگا یا اور جو غیر متمکین ہے اسی کا دوسرا نام کیا ہے مبنی ہے بھئی تو کہتے ہیں اسم غیر متمکین حشت قسم اسم غیر متمکین جو ہے وہ آٹھ قسم پر ہے اول مزمرات پہلی قسم جو ہے وہ ضمیریں ہیں مزمرات جمع ہے مزمر کی اور مزمر ضمیر کو کہتے ہیں تو پہلی قسم تمام ضمیریں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ کلام کے تین طریقے ہیں ایک تکلم ہے ایک خطاب ہے اور ایک غیبت ہے تکلم جب انسان اپنے بارے میں بات کرے اور اپنے بارے میں بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں مثلا میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میں آج بازار گیا تھا آج میں نے یہ کام کیا آج میں نے وہ کام کیا دیکھو میں اپنی بات کر رہا ہوں تو یہ جو اپنے بارے میں بات کی جائے یہ انداز جو ہے کلام کا اس کو تکلم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تکلم اور یہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو متقلم کہتے ہیں متقلم اور دوسرا طریقہ ہے کلام کا خطاب جو سامنے موجود ہے جس سے بات کی جائے جیسے میں اس وقت متقلم ہوں اور آپ سارے میرے مخاطب ہیں آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو میں کیا ہوا متقلم اور آپ لوگ جو سب سامنے بیٹھے ہیں آپ کیا ہیں مخاطب میں نے بتلایا تھا مخاطب کی طوا پر زبر پڑنا ہے مخاطب یعنی جن سے خطاب کیا جائے طلبہ عموماً مخاطب پڑتے ہیں طوا کے نیچے زیر پڑتے ہیں مخاطب کا معنی تو ہے خطاب کرنے والا یعنی بات کرنے والا اور وہ تو متقلم ہے تو میں متقلم بھی کہلاؤں گا اور میں مخاطب بھی کہلاؤں گا اور آپ کیا کہلائیں گے جو بات سننے والے ہیں مخاطب تو کلام میں نے بتایا کلام کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ کیا تکلم والا کہ انسان اپنے بارے میں بات کرے کہ میں آج بازار گیا تھا میں نے آج یہ کام کیا میں نے آج وہ کام کیا دیکھو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے دوسرا طریقہ ہے خطاب والا جس میں مخاطب سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثلا آپ کا کیا حال ہے آپ آج کہاں گئے تھے آپ کس درجے میں پڑتے ہیں دیکھو میں مخاطب جو ہیں تو اس کو کہتے ہیں خطاب خطاب اور تیسرا طریقہ ہے غیبت کا بھئی غائب جس میں کسی غائب تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی جائے ایک وان متقلم ایک ہوا مخاطب اور جو تیسرے کسی کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں غیبت بھئی غیبت یعنی غائب غائب کہہ لیں متقلم مخاطب اور غائب تو یاد رکھیے کہ یہ جو متقلم اور مخاطب ہیں ان کے لئے ضمیر استعمال کی جاتی ہے کس کے لیے دیکھو میں آپ کو اپنے بارے میں بتلاتا ہوں کہ میں آج بازار گیا تھا میں نے آج یہ کام کیا تو متقلم میں میں یا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اگر جمع ہوں اور اپنا نام استعمال نہیں کرتا حالانکہ متقلم کا بھی تو کوئی نام ہوگا لیکن کیا وہ اپنا نام استعمال کرتا ہے بات کرتے ہوئے نہیں وہ ہر جگہ میں یعنی ضمیر استعمال کرتا ہے اپنے لیے اور مخاطب جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کا بھی نام نہیں لیتا مثلا میرے سامنے اگر ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا عبداللہ کا کیا حال ہے بلکہ کیا کہوں گا آپ کا کیا حال ہے تو جو مخاطب ہوتا ہے اس کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور متقلم اپنے آپ کو بھی کس کے ساتھ ذکر کرتا ہے ضمیر کے ساتھ اور جو غائب ہوتا ہے اس کا کبھی نام لیا جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ذکر کر دی جاتی ہے جس ایک دفعہ اس کا ذکر کسی طریقے سے کر دیا جاتا ہے پھر اس غائب کے لیے بھی عموماً ضمیریں ہی استعمال کی جاتی ہیں مثلا پہلی دفعہ مثلا میں اس کا نام لے لوں گا کہ زید میرا بڑا گہرا دوست ہے اب ایک دفعہ میں نے نام ذکر کر دیا اب آگے میں بار بار زید نہیں کہوں گا کہ زید مثلا دیکھو زید میرا بڑا گہرا دوست ہے زید تیسرے درجے میں پڑتا ہے زید بڑا محنتی آدمی نہیں بار بار نام نہیں لوں گا نام یا اس کا ذکر ایک دفعہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ضمیریں چل پڑیں گی اس کے لیے ضمیریں استعمال ہوں گی مثلا میں نے کہا زید میرا بڑا گہرا دوست ہے وہ تیسرے درجے میں پڑتا ہے وہ بڑا محنتی طالب علم ہے دیکھو اب وہ ضمیر کا ذکر شروع ہو گیا غائب کی تو متقلم اپنے لیے بھی اپنے آپ کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے مخاطب کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور غائب کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے بشرتے کہ اس غائب کا پہلے ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہو اگر ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہوا اور میں کہنے آپ کو کہوں بھئی وہ بڑا محنتی آدمی ہے آپ فوراں پوچھیں گے بھئی کون کس کی بات آپ کر رہے ہیں تو پہلے ایک دفعہ اس کا ذکر ضروری ہے چاہے نام لے لیں چاہے کسی اور انداز میں ذکر کر دیں لیکن پہلے ایک دفعہ اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کس کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد ضمیر وہ استعمال کی جائے گی تو ضمیر کسے کہتے ہیں جو متقلم پر دلالت کرے یعنی بات کرنے والا یا کس پر دلالت کرے مخاطب پر یا ایسے غائب پر جس کا ذکر ایک دفعہ ہو چکا ہے تاریخ سمجھ میں آگئی ضمیر کسے کہتے ہیں جو متقلم پر دلالت کرے یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو ہو چکا ہو تو ضمیر کسے کہتے ہیں جو متقلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو تو کہتے ہیں اول مزمارات پہلی قسم جو ہے وہ ضمیریں ہیں چون آنا آنا کا معنی میں من اور مرد و زن من مرد و زن یہ مرد اور عورت دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مرد ہو وہ بھی کہے گا میں میں آج بازار گیا تھا یا میں نے آج سبق پڑا اور عورت ہو وہ بھی یہی کہے گی میں نے آج سبق پڑا دیکھو میں کا لحظ مذکر بھی استعمال کرتا ہے اور مہنس بھی اس لئے کہا من میں مرد و زن مرد اور عورت یعنی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے زن عورت کو کہتے ہیں فارسی میں و زاربتو زاربتو میں نے پٹائی کی زدم من میں نے مارا زدن کا معنی ہوتا ہے مارنا زدم من میں نے مارا تو یہ زاربتو کے اندر جو تا ہے یہ ضمیر ہے و ای آیا یہ خاص مرا یعنی خاص طور پر مجھے خاص طور پر مجھے یا میرے لئے تو یہ ای آیا یہ بھی ضمیر ہے و زاربہ نی زاربہ زاربہ نی بزد مرا اس نے مجھے مارا زاربہ اس نے مارا نی مجھے تو یہ آخر میں یا ضمیر متقلم کی ہے ولی ولی مرا یہ لام جار رہا ہے اور یا متقلم کی ضمیر ہے میرے لئے یا میرا تو دیکھو یہ ساری متقلم کی ضمیریں ہیں آنا یہ بھی متقلم کی ضمیر ہے میں چاہے مردو یا عورت زاربتو یہ تابی متقلم کی ضمیر ہے میں نے مارا یا یا یہ بھی متقلم کی ضمیر ہے خاص طور پر میرے لئے یا خاص طور پر مجھے و زاربہ نی مارا مجھے یہ یا بھی کیا ہے متقلم کی ضمیر ہے ولی یہاں پر بھی یا کیا ہے متقلم کی ضمیر تو یہ پانچوں متقلم کی ضمیریں ہیں یہ آگے آپ کو تفصیل بتلائیں گے جیسے فعل ماضی اور مزارے وغیرہ کے چودہ چودہ سیغے ہیں اسی طرح یہاں ضمیریں بھی چودہ قسم کی بنیں گی چودہ قسم کی کیسے یا واحد کی ہوگی یا تصنیہ کوئی ہوگی یا جمع کی ہوگی پھر یا مذکر کے لئے ہوگی یا مؤنس کے لئے پھر غائب کے لئے ہوگی یا خاضر کے لئے ہوگی اور یا پھر متقلم کے لئے ہوگی تو یہ کل چودہ ضمیریں بن جاتی ہیں چودہ ضمیریں ان میں تفصیل یاد رکھنا یہ پانچ قسم کی ضمیریں انہوں نے ذکر کر دی دیکھو انا یہ ایک قسم والی ضمیر زاربتو یہ دوسری قسم والی ضمیر اییا تیسری قسم کی ضمیر زاربنی چوتھی قسم کی ضمیر اور لی یہ پانچویں قسم کی ضمیر ہے تفصیل یاد رکھو یہ جو پانچ قسم کی ہیں ہر ایک کی چودہ صورتیں بنیں گی چودہ قسم کی ضمیریں بنیں گی ہر ایک کی اور چودہ پنجے ستر تو کل یہ ستر ضمیریں بنیں گی اسی لئے انہوں نے کیا کہا وَإِنْ حَفْتَادَ ضمیرَ اور یہ ستر ضمیریں ہیں ہفت کا معنی سات اور ہفتاد کا معنی ستر تو یہ ستر ضمیریں ہیں کل کتنی قسم کی ہیں پانچ قسم اور ہر قسم میں کتنی ضمیریں ہیں چودہ چودہ ضمیریں ہیں تو چودہ پنجے ستر ضمیریں ہو گئیں اس میں یاد رکھنا کچھ ضمیریں متصل ہیں کچھ منفصل متصل اور منفصل نام سے پتہ چل رہا ہے متصل کا معنی جڑی ہوئی منفصل کا معنی علیدہ تو متصل وہ ضمیر ہوگی جو اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی متصل کونسی ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے الگ ہو تو متصل کونسی ضمیر عامل کے ساتھ جڑی ہو اور منفصل کونسی ضمیر جو اپنے عامل سے الگ ہو پھر اس کے بعد چاہے متصل ہو چاہے منفصل یا یہ مرفو ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجروب یا مرفو یا منصوب یا مجروب اچھا سب سے پہلے متصل کو دیکھ لو ضمیر متصل ضمیر جی یہ کتنے قسم پر ہے تین قسم پر یا مرفو ہوگی متصل کا کیا معنی اپنے عامل کے ساتھ جڑی پوری بات کریں کس کے ساتھ جڑی ہو اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور یہ کتنے قسم پر ہے متصل تین قسم پر یا یہ مرفو ہوگی یا یہ منصوب ہوگی یا یہ مجرور ہوگی تو تین قسمیں ہو گئیں تین قسمیں اور جو منفصل ہے منفصل وہ صرف دو قسم پر ہے یا وہ مرفوع ہوگی یا منصوب مجرور نہیں ہو سکتا ضمیر اگر اپنے عامل سے الگ ہو جائے تو وہ یا تو مرفوع ہوگی رفع کے مقام رفع پڑھیں گے یا وہ منصوب ہوگی مجرور نہیں ہے توجہ ہے طلبہ کو عموماً ضمیروں کا پتہ نہیں چلتا ابتدائی کتاب ہے یہیں سے اچھی طرح سمجھ لو یا ضمیر کیا ہوگی پھر دوبارہ سنیں یا متصل ہوگی یا منفصل متصل کا کیا معنی پھر آدھی بات کر رہے ہو اپنے عامل سے جڑی ہوئی ہو اپنے عامل سے جڑی ہوئی ہوگی تو متصل کونسی ہے جو اپنے عامل سے جڑی ہو منفصل جو اپنے عامل سے جڑی ہوئی نہ ہو تو یہ جو متصل ہے یہ تینوں قسم کی ہو سکتی ہے مرفوع بھی منصوب بھی اور مجرور بھی لیکن جو منفصل ہے جو اپنے عامل سے الگ ہو چکی ہے وہ یا مرفوع ہوگی یا منصوب مجرور نہیں ہو سکتی تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں پانچ پانچ قسمیں متصل کی تین قسمیں مرفو منصوب مجروب اور منفصل کی دو قسمیں مرفو یا منصوب تو کل کتنی ہو گئیں پانچ اور ہر ایک کی چودہ صورتیں ہیں چودہ قسمیں وہاں آئیں گی تو کتنی ہو گئیں چودہ پنجے ستر ہو گئیں بھئی تو یاد رکھو ضمیر میں اصل یہ ہے کہ متصل لانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر متصل آدمی نہیں لا سکتا پھر منفصل سے کام چلانا پڑتا ہے ضمیر میں پہلی کیا صورت ہے کوشش کی جاتی ہے کون سے ضمیر لائی جائے متصل کیونکہ متصل چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی سے ایک آدھ حرف عموما ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ادائیگی میں بھی آسانی ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے متصل لائی جائے اگر متصل نہ لائی جا سکے مجبوری ہو عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتی تو پھر منفصل یعنی علیدہ ضمیر لائی جاتی ہے جو اپنے عامل سے جڑی ہوئی نہ ہو اور مرفوع جو ہے ضمیر وہ اپنے عامل سے علیدہ ہو جاتی ہے منصوب جو ہے وہ بھی اپنے عامل سے علیدہ ہو جاتی ہے لیکن مجرور جو ضمیر ہے وہ اپنے عامل سے الگ نہیں ہو سکتی ابھی میں نے بتایا نا منفصل کی کتنی قسمیں دو کون کون سی مرفوع اور منصوب مجرور نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ اپنے عامل سے علیدہ ہو ہی نہیں سکتی اگر مرفوع جو ہے وہ اپنے عامل سے علیدہ ہو سکتی ہے تو مرفوع منفصل ایک قسم ہو گئی منصوب بھی اپنے عامل سے علیدہ ہو سکتی ہے تو منصوب منفصل دوسری قسم ہو گئی لیکن مجرور اپنے عامل سے الگ ہو ہی نہیں سکتی اس لئے مجرور منفصل کوئی قسم نہیں ہے مجرور صرف متصل ہی آتی ہے بات سمجھ میں آگئی کیا کہ ضمیر میں اصل کیا ہے کس صورت میں استعمال کرنی چاہیے متصل ضمیر استعمال کرنی چاہیے لیکن اگر متصل استعمال نہ کر سکیں پھر کونسے استعمال کرنی چاہیے پھر منفصل استعمال کرتے ہیں لیکن منفصل صرف مرفوح ہو سکتی ہے اور منصوب ہو سکتی ہے اپنے عامل سے مجرور جو ہے وہ اپنے عامل سے علیدہ نہیں ہو سکتی جب علیدہ ہو ہی نہیں سکتی تو اس لئے مجرور منفصل کوئی قسم ہی نہیں ہے پھر ایک اور بات یاد رکھنا ابھی دیکھو انہوں نے پانچ قسم کی ضمیریں ذکر کی انا زربتو ای آیا اور زربنی اور لی یہ سارے متقلم کی ضمیریں ہیں لیکن یہ پانچ قسم کی ہیں یہ یہی پانچ قسمیں ہیں یا کونسی ہے مرفوع یہ دیکھ لو انا یہ مرفوع منفصل ہے نظر ہے کتاب پر انا یہ کیا ہے مرفوع منفصل اور زربتو یہ ہے مرفوع متصل متصل ہے یہ زربا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ای آیا یہ کیا ہے منصوب منفصل ہے اور زربنی یہ منصوب متصل ہے بھئی اور لی یہ مجرور متصل ہے بھئی اور مجرور منفصل آگے نہیں آئی کیونکہ یہ اپنے عامل سے علیدہ نہیں ہو سکتی اب یاد رکھنا یہ جو پانچ قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں کون کونسی پہلی کیا مرفوع متصل یا منصوب متصل یا مجرور متصل پھر دوہرہو پہلی تین قسمیں کونسی مرفوع متصل یا منصوب متصل یا مجرور متصل تو دیکھو یہ تین قسمیں ہیں موقع کے مطابق آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے اور منفصل کتنی قسم کی دو یا وہ کیا ہوگی مرفوع منفصل یا منصوب متصل اور تیسی قسم مجرور متصل موجود نہیں کلام عرب میں سب کو بات سمجھ میں آگئی تو آپ نے موقع محل کے مطابق ضمیر استعمال کرنی ہے دیکھو پانچ مثالیں انہوں نے ذکر کی اور ساری متقلم کی ضمیریں استعمال کی لیکن جہاں جیسا موقع ہو آپ نے وہ ولی استعمال کرنی ہے اگر رفع کا مقام ہو تو کونسی ضمیر استعمال کرو مرفوع توجہ ہے رفع کا مقام ہو تو کیا استعمال کرو مرفوع ضمیر یعنی مسند علیہ بنانا ہے تو کیا لے کر آؤ مرفوع مرفوع ضمیر اور اگر نصب کا مقام ہے تو کونسی ضمیر استعمال کرو منصوب اور اگر جر والا مقام ہے تو کونسی استعمال کرو مجرور معنی ساروں کا تقریباً دیکھو متقلم پر سب دلالت کر رہی ہیں لیکن موقع کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے اگر رفع والا مقام ہے تو مرفوع استعمال کرو اگر نصب والا ہے تو یہ جو ستر زمینیں آئیں گی منصوب وہاں لے آنا اور اگر جر والا مقام ہو تو مجرور لے آنا پھر دیکھ لینا اتصال بنے گا یا انفصال جوڑنا ہے یا علیدہ کرنا ہے اگر جوڑنا ہے تو متصل لانا اگر علیدہ کرنا ہے تو منفصل لے آنا اور مجرور تو علیدہ ہو ہی نہیں سکتی بات سب کو سمجھ میں آگئی جی دیکھئے اب کتاب پر تو کہتے ہیں وَئِنْ حَفْتَادْ زَمِيرَ اور یہ ستر زمینیں ہیں چہاردہ مرفوع متصل چہاردہ چودہ 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 مرفوع متصل ہیں مرفوع یعنی مرفوع ہوں گی مصندلے بنیں گی اور متصل ہوں گی جوڑی ہوئی ہوں گی اپنے عامل کے ساتھ جیسے جی زمیریں بتاؤ بھئی میں سب بتلا چکا ہوں آپ کو زرب تو میں کیا زمیر ہے تاز امیر ہے شاہ باش زرب نا میں نا زمیر ہے زرب تا میں تاز امیر ہے زرب تمامے تما زمیر ہے زرب تم میں تم زمیر ہے زرب تی میں ہاں تاز امیر ہے زرب تی میں تاز امیر ہے زرب تمامے تما زمیر ہے زرب تنہ میں تنہ زمیر ہے زارابہ کے اندر ہوا ضمیر ہے زارابہ میں علف ضمیر ہے زارابو میں واؤ ضمیر ہے زارابت میں ہیا یہ تا تانیس کے علامت ہے یہ جو تا ساکن ہے لمبی یہ ضمیر نہیں ہے تو زارابت میں ہیا ضمیر ہے زارابتہ میں ہاں علف یہ تا تو وہی تانیس والی ہے جو ابھی میں نے بتائی یہ علف کی وجہ سے اس پر زبر آگئے ورنہ یہ ساکن تھی تو زارابتہ میں کیا ضمیر ہے علف ضمیر ہے اور زارابنا میں نون ضمیر ہے نون ضمیر ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے اس پر آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے صرف میں یہ گردان اور طرح پڑی تھی وہاں کیسے تھی زارابہ زارابہ زارابو زارابہ سے شروع ہوتی تھی اور یہاں انہوں نے کس کے ساتھ شروع کی ہے زارابتو زارابنا آخری سیغوں کو شروع میں لے آئے اور پھر آخری سے جو پہلے تھے ان کو بعد میں لے آئے اور جو شروع والے تھے ان کو سب سے آخر میں لے گئے یعنی پوری گردان کو اُلٹ دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے بھئی وجہ یہ ہے کہ علمِ صرف میں فیل کی گردانے کی جاتی ہیں کس میں؟ علمِ صرف میں فیل کی گردانے کی جاتی ہیں وہ فیل کے بارے میں بحث کرتے ہیں فیل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ سیغہ لاتے ہیں جس کے ساتھ کوئی ضمیر جوڑی ہوئی باریز نہ ہو کوئی باریز یعنی ظاہر ضمیر اس کے ساتھ جوڑی ہوئی نہ ہو اور وہ کونسا سیغہ ہے؟ زارابہ ہے زارابہ ہے زارابتو کے اندر تو تا جوڑی ہوئی ہے زارابتا کے اندر بھی تا جوڑی ہوئی ہے لیکن زاربہ کے ساتھ کوئی باری زمیر جڑی ہوئی نہیں ہے ہاں اس کے اندر تو زمیر چھپی ہوگی لیکن خود اس کے ساتھ ظاہر یعنی باری زمیر جڑی ہوئی نہیں یعنی اس میں مستطر نکالیں گے زمیر تو اس لیے وہ اس فیل کو سب سے شروع میں لاتے ہیں کہ یہ صرف فیل ہے گویا اس کے ساتھ کوئی زمیر باری زمیر جڑی ہوئی نہیں تو لہٰذا وہ غائب کے سیغے پہلے لاتے ہیں کیونکہ یہ زاربہ کونسا سیغہ ہے غائب کا زاربہ زاربہ زاربو زاربہ زاربتا زاربنا اس کے بعد مخاطب اور متقلم کے سیغے رہ گئے تو پھر وہ مخاطب کے لاتے ہیں کیونکہ مخاطب کے چھ سیغے ہیں اور متقلم کے دو سیغے ہیں تو پہلے جو زیرہ لمبی بحث تھی جس میں اس کو لے آئے اور اس کے بعد سب سے آخر میں متقلم کو لے آئے صرفی کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کس فیل کو لاتے ہیں جس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز جڑی ہوئی نہ ہو اور وہ غائب کی سیغے ہیں غائب کے پہلا سیغہ ہے اور اس کے بعد کون کون رہ گئے مخاطب رہ گئے اور متقلم تو وہ کس کو دوبارہ بعد میں کس کو لاتے ہیں مخاطب کو کیوں کیونکہ اس کے سیغے زیادہ ہیں اور متقلم کے سیغے تھوڑے ہیں تو پہلے جو لمبی چیز ہے اس کو ذکر کر دیے تاکہ وہ گزرے آسان چیز آخر میں رہ جائے جبکہ علم نخ میں تعریف و تنکیر سے بحث کی جاتی ہے آگے یاد رکھنا آگے معرفہ اور نکرہ کا بیان آئے گا معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرے اور نکرہ اسے کہتے ہیں جو غیر معین پر دلالت کرے معرفہ کسے کہتے ہیں معین چیز پر دلالت کرے اور نکرہ غیر معین چیز پر جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کتابی میری کتاب معلوم ہوا یہ خاص کتاب جو میرے سامنے ہے یہ مراد ہے کیونکہ میں نے کیا کہا کتابی میری کتاب اور اگر میں صرف کہوں کتاب تو پھر تو جو آپ سب کے سامنے کتابیں پڑھیں ہیں کسی پر بھی یہ لفظ صادق آ سکتا ہے یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے اور وہ بھی کتاب تو کتاب ہے نکرہ اور کتابی یہ کیا ہے معرفہ دے کو معین چیز پر دلالت کر رہے ہیں بات سمجھ میں آئی ایک کیا ہے کتاب اور ایک کیا ہے کتابی کتابی کہا تو یہ معین کتاب مراد ہوئی یا غیر معین معین یہ صرف میری کتاب کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہے آپ کے کتاب کو میں کتابی نہیں کہہ سکتا ہاں اگر میں صرف کتاب کہوں تو یہ ہر کتاب پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ بھی کتاب ہے میرے سامنے جو ہے وہ بھی کتاب ہے تو معرفہ کسی کہتے ہیں جو معین چیز پر دلالت کرے اور نکیرہ کسے کہتے ہیں جی تو کتاب معرفہ ہے یا نکیرہ معرفہ یہ معین کتاب یعنی میری کتاب پر دلالت کر رہے اور صرف کتاب یہ کیا ہے غیر معین یہ ہر کتاب پر بولا جا سکتا ہے تو یہ نکیرہ ہے تو سرفی فیل سے بحث کرتا ہے اور نحوی تعریف اور تنکی تعریف کا معنی معرفہ کرنا اور تنکیر کا معنی نکیرہ بنانا تو نحوی جو ہے تعریف اور تنکی یہ یوں کو معرفہ اور نکیرہ کے بارے میں بحث کرتا ہے اور معرفہ کا معنی ہے کیا معنی ہے معین چیز یہ معرفت سے ہے معرفت اور معرفت کہتے ہیں پہچان کو معرفت کسے کہتے ہیں پہچان کو اب مجھے بتاؤ ایک ہے متقلم بولنے والا ایک اس کے سامنے مخاطب ہے اور ایک تیسرا شخص ہے غائب انسان جو بولنے والا ہو اس کو سب سے زیادہ اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے انسان کو سب سے زیادہ تو وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور دوسرے نمبر پر مخاطب کیونکہ اس کے سامنے موجود ہے اور غائب جو ہے وہ تو غائب ہے اس کا سب سے آخری درجہ ہے تو متقلم بھی معرفہ ہے مخاطب کی بھی معرفہ اور غائب کی بھی معرفہ لیکن سب سے زیادہ تعریف کس میں سب سے زیادہ کس کو انسان پہچانتا ہے اپنے آپ کو دوسرے نمبر پر مخاطب کو اور آخری درجہ کس کا ہے غائب کا تو اسی لیے یہاں پر گردانوں میں متقلم کے سیغے سب سے پہلے لائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ معرفہ ہیں انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے دوسرے درجہ پر کس کو لائے مخاطب کیونکہ متقلم کے بعد دوسرے درجہ مخاطب کا ہے اور غائب کا سب سے آخری درجہ ہے اس کو آخر میں لائے ترتیب سمجھ میں آگئی تو دیکھئے بھئی زارہ بنا دیکھو متقلم کے سیغے پہلے لائے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے پھر زارہ بتا زارہ بطمہ زارہ بطم زارہ بطی زارہ بطنہ مخاطب کے سیغے اس کے بعد لائے کیونکہ اپنے بعد انسان جو سامنے موجود ہے اس کو زیادہ جانتا ہے اور آخر میں زارہ بطمہ زارہ بطمہ زارہ بطمہ زارہ بطمہ زارہ بطمہ یہ چھ سیغے غائب کے ہیں اور ضمیریں میں نے بتلا دیں کس میں کون سی ضمیر ہے بھئی اور یہ ساری کون سی ضمیریں ہیں مرفوع ہیں کیونکہ فاعل ہیں مسندلے ہیں اور متصل ہیں اپنے عامل یعنی زارہ بہ کے ساتھ یہ جوڑی ہوئی ہیں زارہ بطم یہ تاک اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے زارہ بہ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے دیکھئے وچہاردہ مرفوع منفصل اور چودہ جو ہیں مرفوع منفصل ہیں ضمیریں اور وہ کون سی انا نحنو انتا انتما انتی انتما انتن ہوا ہما ہم ہی ہما ہن انا میں نحنو ہم انتا تو ایک مرد انتما تم دو مرد انتم تم سب مرد انتی تو ایک عورت انتما تم دو عورتیں انتننا تم سب عورتیں ہوا وہ ایک مرد ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد ہیہ وہ ایک عورت ہما وہ دو عورتیں اور ہن وہ سب عورتیں تو دیکھو یہاں بھی وہی ترتیب ہے پہلے متقلم کی دو ضمیریں لائے اس کے بعد چھے ضمیریں مخاطب کی لائے اور پھر چھے ضمیریں غائب کی لے کر آئے بات سمجھ میں آگئے ہیں تو دیکھو پہلی قسم کیا ہے مرفوع متصل اور یہ کیا ہے مرفوع منفصل تو یہ مرفوع منفصل کہاں لائیں گے جہاں اپنے عامل کے ساتھ جوڑنے کی گنجائش نہ ہو کوئی ایسی صورت بن جائے کہ عامل ساتھ نہیں آسکتا اور مقام بھی کونسا ہے رفع والا ہے مقام بھی کونسا ہے رفع والا ہے تو پھر یہ مرفوع منفصل لائیں گے اور اگر عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتی ضمیر لیکن مقام نصب والا ہے تو پھر یہ والی لائیں گے یا منصوب منفصل لائیں گے تو آپ نے رفع اور نصب کا بھی خیال رکھنا ہے نصب والے مقام میں منصوب لانا اور رفع والے مقام میں مرفوع بھئی آگے دیکھئے بھئی وچہاردہ منصوب متصل اور چودہ ضمیریں جو ہیں منصوب متصل ہیں زاربہ نی زاربہ مارا اس نے نی مجھے یہ نون بقایا ہے میں نے بتلایا تھا نون بقایا اور یہ یا کس چیز کی ہے متقلم کی ہے یہ ضمیر اس کی بات ہو رہی ہے یہ جو یا ہے زاربہ نا اس میں یہ جو نا ہے زاربہ کا اس میں کاف ہے زاربہ کمہ اس میں کمہ ہے زاربہ کم اس کے اندر کم ہے زاربہ کی اس میں اس میں کاف ہے پھر سنو زاربہ نی اس کے اندر یا زمیر ہے متقلم کی جو آخر میں آ رہی ہے زاربہ نا اس کے اندر نا زمیر ہے زاربہ کا اس کے اندر کاف زمیر ہے زاربہ کمہ کے اندر کمہ زمیر ہے زاربہ کم میں کم زمیر ہے زاربہ کی کاف زمیر ہے کیوں کاف کیوں کہہ رہے ہو کی کیوں نہیں کہتے کی ضمیر ہے ہاں وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو اس کا جب نام لینا ہو وہ تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی میں اس کا نام تھا اور حروف تحجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں کاف کہتے ہیں تو زاربہ کی اس میں کاف ضمیر ہے زاربہ کمہ میں کمہ ضمیر ہے زاربہ کنہ میں کنہ ضمیر ہے زارابہو جی ہاں امتالملہ پہلو کہتے ہیں ہو ضمیر ہے ہو نہیں ہاں یہ ایک حرف ہے نا ایک حرف کا نام علف بعد تاسا جیم میں کیا ہے اس کو ہا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہا کہتے ہیں تو یہ ہا ضمیر ہے تو آپ یہ نہ کہیں ہا تو مؤنس کی ضمیر ہے آگے آرہا ہے زارابہا وہاں بھی کیا ضمیر ہے ہاں اس کو بھی ہا کہیں گے اس کو بھی ہا کہیں گے نام ایک جیسے تو زاربہ ہوں میں کونسی زمیر ہے ہا زمیر زاربہ ہما میں ہما زمیر زاربہ ہم میں ہم زمیر زاربہ ہا میں ہا زمیر زاربہ ہما میں ہما زمیر اور زاربہ ہنہ میں ہنہ زمیر ہے بھئی تو یہ سارے منصوب ہیں کیونکہ یہ مفعول بن رہی ہیں زاربہ کے اندر ہوا زمیر فائل کی ہے زاربہ اس نے مارا نی یعنی مجھے اس نے مجھے مارا زاربنا اس نے ہمیں مارا تو یہ مفعول کی ضمیریں ہیں اور آگے بتائیں گے آپ کو کہ مفعول منصوب ہوتا ہے آگے دیکھئے وچہاردہ منصوب منفصل اور چودہ منصوب منفصل ہیں اور وہ کونسی ہیں ایعا ایعانا یہ ایعا ساری ضمیر ہے بھئی یہ ساری کیا ہے ضمیر ایعا ایعانا ایعا ایعا کا یہ ساری ضمیر ہے صرف کاف نہ کہنا ایعا کا یہ اسی طرح استعمال ہوگا اور یہ اپنے عامل سے جڑی ہوئی نہیں علیدہ ہے دوبارہ دیکھئے ایعا خاص طور پر مجھے ایعانا خاص طور پر ہمیں ایعا کا خاص طور پر آپ کو ایعا کو ماں خاص طور پر تم دونوں مردوں کو ایعا خاص طور پر تم سب کو ایعا کی خاص طور پر تجھ ایک عورت کو ایعا کما خاص طور پر تم دو عورتوں کو ایعا کنہ خاص طور پر تم سب عورتوں کو ایعا خاص طور پر اس مرد کو ایعا ہما خاص طور پر ان دو مردوں کو ایعا ہم خاص طور پر ان سب مردوں کو ایعا خاص طور پر اس ایک عورت کو ایعا ہما ان دو عورتوں کو یہ منصوب منفصل آگئیں پہلے اسے پیچھے کیا تھا منصوب متصل اور یہ کیا ہے منصوب منفصل تو نسب کا مقام ہو اور عامل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تو پھر کیا لے آؤ منصوب منفصل اور اگر رفع کا مقام ہو تو پھر مرفوع منفصل لاؤ بھئی آگے دیکھئے بھئی وچہاردہ مجرور متصل اور چودہ ضمیریں جو ہیں مجرور متصل ہیں کون کون سی لی لانا لکا یہ لی اس میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے یہ جو یا ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ متقلم کی ضمیر ہے لی میرا لانا ہمارا لکا تمہارا لکما تم دو مردوں کا لکم تم سب مردوں کا لکی تجھ ایک عورت کا لکما تم دو عورتوں کا لکننا تم سب عورتوں کا لہو اس کا لہو اس ایک مرد کا لہو ما ان دو مردوں کا لہو ان سب مردوں کا لہا اس ایک عورت کا لہو ما ان دو عورتوں کا لہو نا ان سب عورتوں کا تو یہ لام جار رہا ہے اور یہ اس کے باقی ضمیر ہے لی اس میں کیا ضمیر ہے یا لنا میں نا لکا میں کاف لکما میں کما لکم میں کم لکی میں کاف لکما کما لکننا میں کننا لہو میں ہا لہو ما میں ہما لہم میں ہم لہم میں ہم زمیر لہا میں ہا زمیر لہو ما میں ہما زمیر اور لہنہ میں ہنہ زمیر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی زمیریں کتنی قسم پر یا وہ متصل ہوگی یا منفصل متصل کی کتنی قسمیں تین کون کون سی مرفوع یا منصوب یا مجرور اور منفصل کی کتنی قسمیں دو قسمیں کون کون سی مرفوع یا منصوب اور مجرور منفصل زمیر عربی زبان میں نہیں ہے کیونکہ یہ مجرور جو ہے وہ اپنے عامل سے جدان نہیں ہو سکتی اب ایک تھوڑا سا اور غور کر لیں ذرا ان ضمیروں پر یہ جو متصل ہیں متصل پہلی کون سی ضمیر آئی مرفوع متصل زرب تو زربنا یہ جو مرفوع متصل ہے یاد رکھنا یہ فیل کے ساتھ جڑے گی مرفوع متصل کس کے ساتھ جڑے گی فیل دیکھو فیل کی مثال دیے ضربتو ضربنا ضربتا یہ اسم یا حرف کے ساتھ نہیں جڑ سکتی توجہ ہے مرفوع متصل زمیر مرفوع بھی ہو اور متصل ہو اپنے عامل کے ساتھ تو یہ ہمیشہ جڑی ہوئی آئی گی لیکن کس کے ساتھ جڑی ہوئی آئی گی فیل کے ساتھ جڑی ہوئی آئی گی کبھی بھی اسم یا حرف کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں آئی گی آپ دوسری پر آجاؤ منصوب متصل منصوب متصل یاد رکھو دیکھو کس کے ساتھ جڑی ہے ضربا نہیں کس کے ساتھ جڑی ہے فیل کے ساتھ یہ فیل کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور یہ حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے انہوں نے تو فیل کی مثال دے دی حرف کے ساتھ بھی یہ جڑ سکتی ہے جیسے حروف مشبہ بالفیل آئیں گے آگے آپ پڑھیں گے اِنَّ اِنَّنِ اِنَّنَا اِنَّكَ اِنَّكُمَا اب گردان پر نظر رکھو منصوب متصل کیا ہے ضربا نہیں یہ ضربا کو فیل ہے اس کو ہٹا دو اور اِنَّا کو لے آو اِنَّنِ اِنَّنَا اِنَّكَ نظر ہے گردان پر اِنَّكُمَا اِنَّكُم اِنَّكِ اِنَّكُمَا اِنَّكُنَّ اِنَّهُ اِنَّهُمَا اِنَّهُم اِنَّهَا اِنَّهُمَا اِنَّهُنَّا معلوم ہوا یہ منصوب متصل جو ہے فیل کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی یہ اِنَّا کیا ہے حرف حرف پھر دوہر آؤ منصوب متصل کس کے ساتھ جڑ سکتی ہے فیل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی مرفوع متصل جو پہلے گزری تھی وہ صرف کس سے جڑتی ہے فیل اور یہ منصوب متصل فیل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی اور آخر میں آ رہی ہے مجرور متصل لِي لَنَا لَقَ یہ لام کیا ہے حرف 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 جر ہے حرف جر ہے اور حرف جر جر دیتا ہے آپ نے پڑھایا نہیں حروف جرہ کیا کرتے ہیں جر دیتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کلام عرب میں دو ہی چیزیں مجرور ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے اور ایک مضافن الہ یہاں لی اس پر لام جرہ داخل ہے تو یہ یاز امیر کونسی ہے مجرور ہے کیونکہ حرف جر کیا دیتا ہے جر اس لیے اس کا نام مجرور ہے اور متصل ہے جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو یہ جو مجرور متصل ہے یہ حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے جیسے یہاں حرف لام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ ضمیر اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور اسم کے ساتھ جڑے گی تو یہ مضافلے بن جائے گی مجرور دو ہی ہیں نا کون سے ایک جس پر حرف جر داخل ہو جیسے یہ لِي لَنَا لَقَ کیا داخل ہوا حرف جر اور دوسرا مجرور کیا ہے مضافل نیلے اور مضافل نیلے سے پہلے کیا آتا ہے مضاف اور مضاف اسم کی علامت ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مضاف ہمیشہ کون ہوتا ہے اسم معلوم ہو اس ضمیر پر اسم داخل کریں تو بھی یہ مجرور آ سکتی ہے جیسے کتابی کیا معنی میری کتاب اب دیکھو اسی ضمیر پر نظر رکھو اب میں کتاب کا لفظ جڑوں گا اور یہ لام کو ہٹا دوں گا کتابی کتابنا صورت سمجھ میں آگئی ملوہ مجرور متصل کس کس کے ساتھ جڑ سکتی ہے اسم کے ساتھ دی اور حرف کے ساتھ دی پھر دہراؤ مرفوع متصل صرف کس سے جڑتی ہے فعل کے ساتھ منصوب متصل کس سے جڑتی ہے فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی اور مجرور متصل کس سے جڑتی ہے قسم کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے حاصل کلام یہ آج آپ نے ضمیروں کے بارے میں پڑا میں نے آپ کو بتلایا ضمیر وہ ہے جو متقلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اور اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں بھئی پانچ صورتیں یا تو یہ متصل ہوگی یا منفصل متصل ہو تو یا تو یہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور اور اگر یہ منفصل ہو تو پھر یہ مرفوع ہوگی یا منصوب مجرور نہیں ہو سکتی اور میں نے بتایا تھا ضمیروں میں اصل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کلام میں ضمیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو متصل لے کر آؤ اگر متصل کی گنجائش نہ ہو پھر کیا لے آؤ منفصل لے آؤ اور منفصل صرف مرفوع یا منصوب ہو سکتی ہے جو مجرور ہوتی ہے وہ اپنے عامل سے جدا نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ عامل سے جڑی ہوئی آئے گی اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان میں سے ہر ایک کی چودہ چودہ قسم کی زمینیں ہیں ہر گردان میں ان میں مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ جڑتی ہے فیل کے ساتھ منصوب متصل جو ہے وہ حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور فیل کے ساتھ بھی اور مجرور متصل جو ہے وہ اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ کچھ مرفوع ہیں کچھ منصوب ہیں کچھ مجرور تو رفع کے مقام میں مرفوع لانی ہے نصب کے مقام میں منصوب لانی ہے اور جر کے مقام میں مجرور لانی ہے مجرور لانی ہے تو یہ کل ستر ضمیریں ہو گئی بھئی تفصیل بیان ہو گئی بھئی تو یہ اس میں متمکن کی پہلی قسم ہم نے پڑی ہے یہ ضمیریں بھئی باقی قسم ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے چلیے بس بھئی حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام